السلام علیکم سواگت ہے آپ کا ہمارے ویڈیو Does God Exist کے سیکنڈ پارٹ میں جب بھی ہم ہمارے آس پاس اور اس یونیورس کو دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس یونیورس کو کسی نے بنایا ہے یہ یونیورس ایک سسٹیمک طریقے سے چل رہا ہے سارے پلینٹس اپنے آبیس میں ریولو کر رہے ہیں اس دنیا ارد کا جنیزہ میں وہ بھی ایک سسٹیمک طریقے کو فالو کر کے چل رہا ہے سارے پشو پکشی انسان یہاں تک کی انسان کا شریر ہی کیوں نہ ہو ہر چیز میں ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی سوپر انٹیلیجنٹ پاور یا بینگ نے اس ساری نظام کو قائم کیا اور ہم اس پاور کو اس سوپر بینگ کو گوڈ کہتے ہیں ہم ہمارے ویڈیو Does God Exist کے فرسٹ پارٹ میں اس چیز کو سینٹیفکیلی میتز کے فرمولا کے تھروں پروف کر چکے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہے دیکھ سکتے ہیں لیکن ان سب کے بعد اور ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز کو ایشور نے بنایا تو ایشور کو کس نے بنایا آج ہم اس ویڈیو میں اسی سوال کے جواب کو دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس یونیورس کے بننے سے پہلے ہی کچھ تھا جو ہمیشہ سے ہی تھا اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا چاہے وہ ایک آستک ریلیجیس ہو یا پھر ناستک ہو تو اس بات کو کوئی پروف کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ہم سب جانتے کہ نتنگ سے کچھ نہیں بن سکتا ایک سوال سمیشہ چاہیے ہی اب فرق کہا ہے اس کو دیکھتے ہیں فرق یہاں ہے کہ جو ناستک ہے وہ اس سمتنگ جو ہمیشہ سے ہی تھا اسے ایک انرجی کہتے ہیں جس سے یہ سارا یونیورس بنا اور جو آستک یعنی ریلیجیس لوگ ہیں وہ اس سمتنگ کو گوڈ کہتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس گوڈ کے بنائے ساری نظاموں کا پالن کرے اسی طرح جس طرح گوڈ چاہتے ہیں تو اس لئے یہ سوال ہی غلط ہے کہ گوڈ کو کس نے بنائے it is like challenging 2 plus 2 equal to 4 which is already accepted as a fact تو اب ہم اس ہمیشہ سے رہنے والے سمتنگ یعنی creation x نہیں لوگ کو آستک اور ناستک کے نظریے سے دیکھتے ہیں جو لوگ ایشور کو نہیں مانتے ان کا کہنا ہے کہ یہ یونیورس اس انرجی سے accidentally creation میں آ گیا اور یہ جو انرجی ہے وہ اگیان ہے اسے پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے just as a non-living thing ان کا یعنی ناستک لوگوں کا یہ logic بہت ہی کمزور ہے scientifically اور logically both کیونکہ accidentally کوئی چیز نہیں بنتا الٹی بنی بنائی چیز ڈیسٹروئ ہو جاتے ہیں اور کوئی اگیان انرجی کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتی کیونکہ ہر چیز کے بنانے کے لیے intelligence کی ضرورت ہے اور یہ بات انجینئرنگ کا بیس ہے انجینئرنگ کا بیس اسی بات پہ ہے کہ کسی بھی اڈوانس سسٹیمک ڈیزائن کو بنانے کے لیے intellectual intelligence کی ضرورت ہے اور یہ logic scientifically probability کے فارمولا impossible جس کو ہم نے پروف کر دیا دوسری طرف ریلیجیس لوگ جو logic دیتے ہیں کہ یہ energy یعنی god جو کی ایک سپر بینگ ہے اس نے اپنے intelligence کے ذریعے یہ دنیا اور اس کے سارے نظام کو قائم کیا اس ویڈیو کا سمری یہ ہے کہ آستیک لوگوں کا کہنا ہے کہ جو creation سے پہلے سے ہی تھا وہ something conscious ہے لیکن آستیک لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ unconscious ہے آستیک لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مقصد کے ساتھ intelligent بنایا گیا ناستیک لوگ کہتے ہیں کہ یہ accidentally بن گیا آستیک لوگ اس super being کو god کہتے ہیں ناستیک لوگ اس something کو energy کہتے ہیں آستیک لوگوں کا یہ logic scientifically اور logically strong ہے حالانکہ ناستیک لوگوں کا یہ logic کمزور ہے scientifically and logically اب ہمارے پاس دو کنسپٹ ہے پہلا یہ یونیورس accidentally unconscious energy سے unplanned طریقے سے بن گیا دوسرا یہ یونیورس planned طریقے سے god نے اپنے سوپر انٹیلیجنس کے تروں ایک مقصد کے ساتھ بنایا ابھی آپ لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا کنسپٹ زیادہ logical ہے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی logic یا کوئی پوائنٹ ہے اس کے related تو اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں جزاک اللہ تینک یو السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی